سینٹ کا الیکشن عام انتخابات کی طرح سادہ اکثریت کی بنیاد پر نہیں ہوتا کیونکہ اس طریقہ اکار میں چند ایسی خامیاں ہیں جو سینٹ کو یک طرفہ بنا کر غیر موثر کر دیتی ہیں مثال کے طور پر خیبر پختونخواہ اسمبلی میں ممبران کی کل تعداد 145 ہے اگر تو یہ تمام ممبران الہدہ الہدہ ووٹ ڈالیں تو یقیناً صرف اسی پارٹی کے امیدواران جیتیں گے جس کو اسمبلی میں سادہ اکثریت حاصل ہوگی گویا اکثریتی پارٹی کے امیدواروں کی جیت پہلے سے تیہ ہوگی اور کسی دوسری پارٹی کو سینٹ میں نمائندگی سیرے سے ہی نہیں ملے گی سادہ اکثریت والے نظام کی ایک اور بڑی خامی یہ ہے کہ اس میں تمام ووٹوں کو مساوی اہمیت اور نمائندگی نہیں ملتی جس امیدوار کو جیتنے کے لیے مطلوبہ ووٹ مل جاتے ہیں وہ جیت جاتا ہے اور باقی امیدوار ہار جاتے ہیں ذرا اس صورتحال کو ووٹرز کے نکتہ نظر سے دیکھیں اگر ایک ووٹر نے ایک جیتنے والے امیدوار کو ووٹ ڈالا ہو تو اس کی آواز تو ایوان تک پہنچ جاتی ہے مگر باقی تمام ووٹرز کی آواز ایوان تک نہیں پہنچ پاتی اس میں مزید غور کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک جیتنے والے امیدوار کو محض 51 فیصد ووٹ درکار ہوتے ہیں اور اگر اس سے اس سے زیادہ ووٹ مل جائیں تو وہ تمام ووٹ بھی ضائع ہو جاتے ہیں ان خامیوں کو دور کرنے کے لیے سینٹ میں سنگل ٹرانسفریبل ووٹ کا نظام اپنایا جاتا ہے یہ جرمنی، آسٹریلیا اور دیگر ممالک میں بھی رائج ہے مگر یہ کام کیسے کرتا ہے پہلی بات تو یہ کہ اس نظام میں ایک سے زیادہ امیدواروں کے لیے بھی ایک ہی یعنی سنگل ووٹ ہوتا ہے اس دفعہ خیبر پختونخواہ اسمبلی کے ممبران عام نشوستوں پر سینٹرز کا انتخاب ایک ہی بیلٹ پیپر کے ذریعے کریں گے وہ اس بیلٹ پیپر پر کسی امیدوار کے نام کے آگے مہر نہیں لگائیں گے بلکہ اپنی ترجیحات درج کریں گے مثال کے طور پر جس امیدوار کو وہ سینٹ کے انتخاب کے لیے سب سے زیادہ اہل سمجھتے ہیں اس کے نام کے آگے وہ ایک درج کریں گے اس کے بعد وہ جس کو سینٹ کے انتخاب کے لیے سب سے زیادہ اہل سمجھتے ہیں اس کے نام کے آگے وہ دو درج کریں گے اور اسی طریقے سے اپنی ترجیحات درج کریں گے ووٹوں کی گنتی کے وقت سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کتنے ووٹرز نے کس امیدوار کو پہلی ترجیح پر رکھا ہے اگر اس امیدوار کو جیتنے کے لیے مطلوبہ ووٹوں سے زیادہ ووٹ مل جائے تو وہ تمام اضافی ووٹ ان امیدواروں کو ٹرانسفر کر دیے جاتے ہیں جن کو دوسری ترجیح پر رکھا گیا اسی طرح ایسے امیدوار جن کے ووٹ بہت کم ہو یعنی ان کے جیتنے کا کوئی امکان نہ ہو ان کے ووٹ بھی اگلی ترجیح کو ٹرانسفر کر دیے جاتے ہیں اس عمل سے ایک بیلٹ پیپر کے ذریعے ہی امیدوار کامیاب بھی ہو جائیں گے اور ضروری نہیں کہ ان تمام کا تعلق اکثریتی پارٹی سے ہی ہو لیکن یہ اس نظام کی ذرا سادہ سی وضاحت ہے اگر آپ ریاضی سے نہیں گھبراتے تو ذرا تفصیل سے سمجھ لیں ہر میمبر کے ووٹ کی ویلیو سو مانی جاتی ہے یعنی 145 میمبران کے ووٹوں کی مجموعی ویلیو ہوئی 14,500 اب اگر ان میمبران نے کل 20 امیدواروں میں سے 7 کا انتخاب کرنا ہے تو کسی ایک امیدوار کو جیتنے کے لیے 1813 ویلیو درکار ہو ووٹوں کی گنتی کے پہلے مرحلے پر یہ حساب کیا جائے گا کہ کس امیدوار کو کتنے ووٹرز نے پہلی ترجی دی فرض کریں کہ سب سے مقبول امیدوار کو 26 لوگوں نے پہلی ترجی دی اس کے حاصل کردہ ووٹوں کی ویلیو ہوئی 26 جبکہ سیٹ جیتنے کے لیے 1813 درکار تھے گویا اس کے پاس 787 ووٹ اضافی ہیں یا یہ کہ اس کے حاصل کردہ 26 ووٹوں میں سے ہر ایک کی 30 ووٹ ویلیو اضافی ہے جس کا اس کے جیتنے میں کوئی کردار نہیں ہے اب یہ 26 بیلٹ پیپرز دوبارہ دیکھے جائیں گے اور ان پر جن امیدواروں کو دوسری ترجی دی گئی تھی یہ اضافی ویلیو انہیں ٹرانسفر کر دی جائے گی فرض کریں کہ ان 26 میں سے 12 ووٹرز نے ایک ہی امیدوار کو دوسری ترجی دی تھی تو اس امیدوار کے حساب میں 360 ووٹ ویلیو کا اضافہ کر دیا جائے گا اگر اس امیدوار کو 15 ووٹرز نے پہلی ترجی دے رکھی تھی یعنی اس کی ابتدائی ووٹ ویلیو 1500 تھی تو 360 کے اضافے سے وہ 1860 ہو جائے گی جو جیتنے کے لیے درکار ووٹ ویلیو سے زیادہ ہے تو یہ امیدوار بھی کامیاب ہو جائے گا پہلے مرحلے میں تمام امیدواروں کی حاصل کردہ اضافی ویلیو ان کی اگلی ترجیحات کو ٹرانسفر کر دی جائے گی اس کے بعد ان امیدواروں کی باری آئے گی جنہیں سب سے کم ووٹرز نے پہلی ترجیح دی تھی فرض کریں کہ 20 میں سے ایک امیدوار کو صرف دو ووٹرز نے پہلی ترجیح دی تھی ظاہر ہے اس کے جیتنے کا کوئی امکان نہیں ان دو ووٹوں کی ویلیو 200 یا فی بیلٹ ووٹ ویلیو 100 ہے اب ان دو بیلٹ پر یہ دیکھا جائے گا کہ ان پر ووٹرز نے اگلی ترجیح کس امیدوار کو دی تھی اور یہ ووٹ ویلیو انہیں ٹرانسفر کر دی جائے گی اس کے بعد اس امیدوار کی باری آئے گی جسے دو سے زیادہ ووٹرز نے پہلی ترجیح دی تھی اور اس کی ووٹ ویلیو بھی ان کی اگلی ترجیح کو ٹرانسفر کر دی جائے گی یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک امیدواروں کی ووٹ ویلیو 1813 سے زائد نہیں ہو جاتی جو کہ جیتنے کی حد ہے اور یہی امیدوار کامیاب قرار پائیں گے اس طرح سب ووٹ کارامد رہیں گے اور مجموعی 14500 ووٹ ویلیو میں سے 1813 سے کم ووٹ ویلیو کسی امیدوار کے خاتے میں جانے سے بچ جائے گی یہ سسٹم پیچیدہ ضرور ہے مگر یہ سینٹ کے انتخابات کو منصفانہ بھی بناتا ہے اور دلچسپ بھی